پڑ شاٹ لونگوں پہ بڑا چھکا اس بار آسف حلی کا بھائی پہلے پیچھے سے سٹھیک گیا ہے پیچھے سے صحیح گیا ہے اور یہ دیکھیں آنکھوں میں پڑا ہے سورج اور بھائی صاحب کا تھیان کی طرح ہے بھائی صاحب ویلکم ٹو دا ملتان سٹیڈیم تو پشاوہ ظلمی کی یہاں پہ ٹی شرٹ جسٹ ییلو کلر کی ڈال کی آگئے ہیں بھائی لوگ تو کرکر لیگ پی ایس ایل ہمارا چال رہے دوسرا میچ ہے تو آج ہم نے ایک چینجنگ کی ہے نوین الحق کو یہاں پہ رکھا ہے نور احمد کی جگہ کیونکہ لاسٹ میز میں کافی بٹے تھے بھائی نور تو جلدی سے ہنڈلر لائک پورے کرنے ہیں پہلی انکز میں ففٹی لائکس کرنے ہیں نیکسٹ انکز میں ففٹی لائکس کرنے ہیں ملتان نے کول کی ہے ہیٹس جزوان کافی ریل لگ رہے ہیں بلکہ دونوں ریل لگ رہے ہیں تو بھائی ملتان کا کر سٹیڈیم بھی یہاں پہ بھائی کیا ہی بات ہے وکار جونس انکلوجر اور یہاں پہ سامنے لکھا بھی آرہا ہے ویلکم ٹو دا ملتان سٹیڈیم بھائی اٹھارا لائکس ہوئے ہیں پہلی انکز میں ہمارا گول ہے کہ جب تک ملتان کو ہم آؤٹ نہیں کریں گے تو ففٹی لائک کا گول ہے پہلے بیس اوور سیکنڈ بیس اوور ففٹی لائکس اور کرنے ہیں آپ نے ہنڈرڈ لائک پورے ہو جائے گا بھائی ان سونگ کرنا اوکے بھرو آج پشاور ظلمی کا جیتنا لازمی ہے یس بھرو اور اگر ہم ڈیفکولٹی پہ آئیں تو ڈیفکولٹی کی بات کریں تو بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ سب کچھ ہارڈ ایسٹ پہ کھیل رہے ہیں ہم تو ٹھیک ہے بھائی پہلی بول ڈالیں گے اور ٹھیک ہے پہلی یہ بول گوڈ بول اور ڈوٹ آئی یہاں پہ ٹھیک ٹی بھائی پہلی بول یہاں پہ اچھی اس بار ان سونگ ڈالیں گے تو ٹھیک ہے گوڈ اور یہاں پہ سنگل اور مارک یہاں پہ ہو چکے ملتان سلطان کا زیرو ٹوٹ دو رانس لاس تین بول کیا وکٹ آئے گی میں تو اکسپٹ کر رہا تھا وکٹ تو مل گئی وکٹ انسائیڈ ایچ اور انسونگ ڈالی اس بار اوف کٹر پہلے دو انسونگ ڈالی تھی لیکن اس بار اوف کٹر ڈالی پڑھ کے اندر آئی اور اندرونی کنارے پہ بھائی صاحب ہو چکے ہیں یہاں پہ بولڈ پہلی وکٹ بھائی صاحب لائک نہیں آئے یار ایک بار بھائی کیا ہی اندر آئی ت کیا بولڈ تھا بھائی ہمیں گالیاں دے گا لمبی لمبی پورم شزاد آئے جی لاسٹ میچ میں اچھی بولنگ تھی تو ڈیتھ آور میں اچھی نہیں کر پائے تھے آج کوشش کریں گے بھائی پاور پلے میں اور شروع میں یہاں اس کے عور مکمل کروالیں گے ٹھیک ہے گوڈ بول اور ایک بات اور بتا دوں ایک فاسٹ بولر ہم نے یہاں پہ آج ایڈ کی ہے ایک سپینر کم کی ہے اور ہم یہاں پہ آج لائیں نمین الحق کو تو وہ بھی بھائی اچھے بولر ہیں پیٹنگ آئے گی پھر مار سکس ٹھیک ہے بھائی اب بے یار اتنا ایج تھا اور پہلا چوکہ یہاں پہ نصیب کے گھاتے میں آتا ہوا تھی نگیڈی کی یہاں پہ لیکن آنٹ سیڈ اتنا بڑا ایج اور کیا ہی گی میں یہ کیریئر مور بھی نہیں ڈال سکتے تو کیچ ہے یہاں پہ یہ کیچ ہے پا جی پکڑ لے گا پورم شزاد ہیں تو پکڑ لیا ہے کیچ سیکنڈ وکڑ پا جی لائک کر دو یار ساری اینڈیا رادر نہ فرام پاکستان برو لیو تیار پلیز بھائیں گے پا جی سبر کریں مجھے موٹر آپ کو بنا دیں گے تو گھر جی لائک ٹھوکے یہاں پہ ڈیونڈ ملان بھی تین رنز پہ آؤٹ ہو چکا ہے بھائی صاحب افتخار احمد ہے جو پہلا پی ایسل ملتا کی طرف سے کھیل رہے ہیں پہلے تو اپنے پی ایسل یہاں پہ کوئیٹاگلے ایڈیٹر کی طرف سے کھیل چکے ہیں ان کو یہاں پہ آؤٹ کریں تو کٹ شاٹ گلی میں آ چوکا خورمشناز کو بھائی آتی بول پہ یہاں پہ تیب تاہر نے پیل دیا چوٹ ابھی تک نہیں لے پائے ٹھیک ہے گوڈ بول اور میڈ آف پہ چوکا اس بار پیل دیا ہے افتخار احمد نے جب تک احمد یہاں پہ کریس پہ کھڑے ہیں بھائی تو رنز یہاں پہ آئیں گے تو جلد سے جلد ہمیں افتخار کو اٹھانا پڑے گا بھائی گوڈ بول چوکا کیا شوٹ کے لیے بھائی تیب تاہر ٹھیک ہے بھائی فیلڈنگ چینج کر لیے فائی فیلڈر یہاں پہ ہم نے اوٹ فیلڈ پہ لے لیے بھائی تو پہلی بول ڈالیں گے تو کھیل دیا سامنے فیلڈر ہے نیچے اس لیے فیلڈر لیا تھا تو بھائی فری ایڈ تھی یار نو یار یاد نہیں کروایا آپ نے بھائی فری ایڈ تھی لاسٹ ٹو بول اچھی کرنی ہے نوین پا جی ٹھیک ہے شوٹ کھیلی ہے لیکن فیلڈر ہے فائن لیگ اس کے لیگ پہ تو ٹھیک ہے بھائی سنگل آئے گا گوڈ شاٹ اور فیلڈر ہے نیچے نہیں پک� گا اور یہ کہاں پہ جا رہا تھا بھائی مجھے لگتا ہے کہ پچھ پہ جا رہا تھا نہیں کہاں پہ دھیان تھا اس کا یار یہ دیکھیں بھائی ساہب وہ دیکھیں بھائی ساہب ادھر آگے آ رہا تھا پھر اس نے کٹ کیا گھوڑ سے دیکھنا شوٹ کہاں پہ دیکھنا اور یہ دیکھیں کہاں پہ جا رہا ہے بھائی پچھ پہ جا رہا تھا او بے یار وکٹ آگئی ہے بھائی صاحب خورم شداد یہاں پہ لے چکے ہیں وکٹ طیب تاہر اس کون اور پشاور ظلمی کیا بات ہے یار اور خورم شداد کو وکٹ آئی یہاں پہ آنی بھی چاہیے تھی کافی محنت کر رہے تھے بھائی صاحب اور رزوان کی ٹیم کو ایک اور چھٹکا لگا یہاں پہ طیب تاہر کی روپ میں تو بھائی صاحب پاہری کنارے پہ خورم شداد ایک بار پھر یہاں پہ اور کیا ہی بول ایک بار پھر مس سوے کمپلیٹ ری ٹھیک ہے گوڈ شاٹ اور گیب والی شاٹ ہے اس بار چوکا نہیں آنے والا بول کافی سلو ہے تو بھائی صاحب سنگل ٹھیک ہے اس لئے کو لاتے ہیں پول بھی ہمارے پاس اپشن ہے تو یہاں پہ ایک اور سپنر کا ڈلواتے ہیں دیکھتے ہیں دین کیسی بولنگ ہے تو پھر ورنہ ہم فاسٹ پہ جائیں گے رن آؤٹ اب بے یار چانس مس کر دیا یہاں پہ ہوئی بے یار ہوئی ہے بھائی صاحب یہ اچھی بول تھی بھائی لاسٹ ٹمپ مس ہوئے لیکن یہ ٹرن کافی ملی ہے اس بول پہ کیا ہی بول تھی بھائی اور آؤٹ کریں گے یہاں پہ اور اس بار تو پیل دیا ہے بھائی باہر کیچ ہے اور خورمش ذات ہیں تو بھائی صاحب بونٹری پہ پاؤں رکھا ہوئے اور چھے رنز یہاں پہ پاتے ہیں ہم ایک سے دو تو نہیں ہوگا چچو کی بکٹ آگئی نا تو بھائی صاحب کیا بولڈ ہے اس بار سلو بول چینج آف پیس وان ٹونٹی ایٹ کی پیس ڈالی ہے اچانک یہاں پہ لاسٹ میں نے جورکر کیا تھا اور اس بار پیس آف کی اور آف کٹر کیا ہی اندر آئی ہے بول مجھے پتا تھا کہ اس پچھ پہ بریک ملے گی ڈرائی پچھ ہے بھائی بال رک رہی ہے رک کے آ رہی ہے اور کیا ہی سوئنگ پہ آوٹ گوڈ بول چھے کس بار پیس آن کی اور دوٹ آئی یہاں پہ گوڈ فیلڈنگ سیم یو دیکھیں گے اس کے بعد دین دیکھیں گے کیا یہ کیچ ہو سکتا ہے نہیں ہوگا بھائی چوکا بھی اس نے جانے دیا کیچ نہیں کیا تو اس نے چوکا بھی جانے دیا تو یہ بھائی اچھا اپشن نہیں ہے میں اس وجہ سے بھائی سپینر کو کھلا رہا تھا کیونکہ بھائی صاحب یہاں پہ چاچو کھڑے ہیں تو چاچو بھائی کھیلیں گے فاسٹ کو ٹھیک ہے بھائی صاحب اس بار میڈ وکٹ پہ چوکا آئے گا میڈ آن پہ بھائی ریاض نبی بگ فین برو تھانکس برو کافی لیٹ آئے ہو بھولا تھا کہ پہلی انکس میں فیفٹی لائکس کا گول ہے کر دینا تو ابھی تک تو بھائی صاحب ٹونٹی سکس لائکس ہوئے ہیں یار پورٹین لائکس پڑے ہیں جلدی سے کر دیں ٹونٹی فور لائکس پڑے ہیں بھائی نائن لائکس جلدی جلدی ٹونٹی ون لائک کرنے ہیں اور گوڈ بول اس بار آؤٹ ہے بھائی اس بار آؤٹ ہے اور امپائر صاحب یہاں پہ بھائی صاحب کیا ریو لیں ہم یہاں پہ بھائی نیکس برو سبسکرائب کرنے کا شکریہ گوڈ بول چوکا اب یہاں پہ بھائی چاچو مارنے والا ہے کیونکہ لائکس پڑے ہیں تو چاچو نہیں چھوڑنے والا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹارگٹ ون تھرٹی ون فورٹی ہو سکتا ہے لیکن ون ففٹی بھی ہو سکتا ہے تک یہ بندہ ہوت نہیں ہوتا تو اس بندے کو اٹھانے کے لئے بھائی صاحب کیا کرنا ہوگا ان سونگ یورکر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی یورکر ٹھیک ہے بھائی صاحب کیا شوٹ کے لئے اس بار روم دیا ہے اور لیک سائیڈ ٹی پوائنٹ لیک پہ چوکا ہمارا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی صاحب کیچ ہے اگر پکڑ لے تو نہیں یار کیچ ہے کیا ڈائیو لگائی اچھی لیکن اوٹ نہیں ہے بھائی یہ دیکھیں اور نو یار پہلے باؤنس ہوئے لیکن فیلڈنگ بھائی تالیاں اس فیلڈنگ پہ اول تھے کیا نہیں نگیڈی تھے لیکن یار کیا ہی فیلڈنگ ہے پاکستان ایسے کیوں نہیں فیلڈنگ کرتے ٹھیک ہے بھائی یہ کیچ ہے تو وکٹ آئے موسلی کو بھی نہیں یار گیم کٹ کر دوں یار اچھا بھلا کیچ تھا یار پتہ نہیں سو رہا تھا یہ بندہ ویلی کا کیچ تھا ہمارے گا بجی ہمیں فیلڈنگ دیکھی تو یہ فیلڈنگ آپ دیکھ لیں بھائی صاحب یہ دیکھیں بندہ کیا کر رہے قرم شزاد تھا بھائی شاید اس کی آنکھوں میں سورج پڑ گیا اس کو بول نظر نہیں آئی اور چوکہ بھی ساتھ دیا ہے کیا فیلڈنگ ہے تیری پیچھے سے سٹیک گیا ہے پیچھے سے صحیح گیا ہے اور یہ دیکھیں آنکھوں میں پڑا ہے سورج اور بھائی صاحب کا دھیان کی در ہے میں میچ نہیں دیکھ رہا جب سے وہ تیسرا میچ آ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس بار میڈ آف پہ چاچے نے مارے چوکہ چوکے سے کیا ہے 50 بھائی یہ اس بندے کو آؤٹ کرنا تھا لیکن کیا ہی انہیں اس کیلئے ہے 2 وکٹ ایرلی گر چکی تھی پاور پلے کے اندر اور بھائی یہ بندے نے 44 بول پہ 52 کیا ہے جو تو اپنے ٹیم کو ساتھ لے کے چلا وہ شارٹس فیلڈر ہے تو کیچ ہے نوینو لھاک ہے تو بھائی باہر باہر کا کھلاری پکڑ لیتا ہے پاکستان ہی پروبلم کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہی وکٹ آئی تو یہی بریک تھو چاہیے تھا مجھے پتا تھا کہ پوول کو لاؤں گا تو وکٹ ملے گی آئی وکٹ بھائی صاحب آئی وکٹ یہاں پہ نائس کیا ہے چاچو کی مل جائے وکٹ تو کیا ہی باد ہے ڈیوڑ ویلیو ٹونٹی ون پہ آؤٹ ہو چکے ہیں بھائی صاحب اسامہ میر آیا ہے یہاں پہ کورشاٹ چار یا چھ اور ملے گا یہاں پہ چوکا شاید یہاں پہ ہو یا اسٹریلیا ہو لیکن ہوگا ضرور ٹھیک ہے بھائی اس بار شوٹ اچھی تھی چوکا ہے اور یہاں پہ فیلڈنگ بھائی چینج کرتے ہیں فیلڈنگ دیکھتے ہیں اس صور میں کیسا تو یہ چوکا ہے بھائی اس بار میڈ ہو پہ چاچو مارے گا جب تک چاچو کھڑا ہے تب تک جہاں بھی فیلڈنگ کر لوگے تو بھائی کہیں نہ کہیں شوٹ نکلتی رہے گی بھائی صاحب ڈالتے ہیں بول یہاں پہ ٹھیک ہے اب بے یار فیلڈنگ مست ہے تیری جو جو بندہ فیلڈنگ مسٹ کر رہا ہے نا نیکسٹ میچ میں ہم یہاں پہ بھی اس کو کھلانے والے نہیں ہیں بھائی پکا ڈیسیجن ہے میرا پکا کیسا کوش میں کام کر رہا ہوں تو ٹیم میں یہاں پہ اچھی لے کے چلوں گا بیلڈنگ مسٹ یہاں پہ ہمیں منظور نہیں ہے تو بھائی صاحب سنگل یہاں پہ ٹھیک ہے نیسٹ ٹینیز میں فیفٹی لاکس کر دینا تو اس بار گیب میں چوکا مل جائے گا بھائی ایزی ہے تو اس بار گیب نکال دیا سامہ میر نے تو بھائی چوکا کھا لیے اس لاسٹ بول ہے تو گوڈ بول اس بار سلور ون ون تھرٹی ون تو یہاں پہ ڈوڈ ون ففٹی ٹو کیا ون ففٹی تھری کا ٹارگٹ تو بھائی صاحب فورٹی لاکس ہوئے ہیں تو نیکسٹ ان ایکز میں بھائی ففٹی لاکس اور چاہیے ہنڈر لائک پورے کرنے ہیں گائز بولنگ کچھ ہاتھ ہماری یہاں پہ ٹھیک رہی ون ففٹی ٹو تو لاسٹ میں ایسے بہتر کی تھی تو دیکھتے ہیں کہ آج پر فورمس کیسی رہتی ہے بابر عظم اور ساتھ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ میجو ہے نا ڈی فکلٹی ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہارڈ ایس ہارڈ ایس ہارڈ ایس سب کچھ یہاں پہ ہارڈ ایس ہے بابر عظم اور سیم جوب اور کرس جورڈن ہے بھائی صاحب سامنے پہلی بول پہلی بول یہاں پہ شورٹ گیند وائٹ بول ٹھیک ہے سٹیٹ ڈرائی اور سنگل ٹھیک ہے پہلا یہاں پہ رانس پابر عظم کے بیٹ کنگ کے بیٹ سے تو کنگ کی آج سینچری کروا دیں کیا جلدی سے کمینٹس میں بتائیں سیم یوب آج اچھی بیٹنگ کر دینا تو بھائی مزہ آجے گا پچپن میچوں میں پنترہ آسو رانس ہے کھڑ شاٹ لیکن یہ بھائی صاحب گیم میں کیوں نہیں گئی سلو بول ڈال رہا ہے بھائی کافی ہے تو آج پی کر دو ایک سو پانچ کھڑ شاٹ اس بار گیم میں تو تو یا تھری بھی ہو سکتا ہے تھری ہو جائے گا کیونکہ سیم یوب اچھی رننگ کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے لاش میں ڈائیو تھری اور یار یہ کیوں آؤٹ ہو چکے نہیں بھائی صاحب کھا لگتا ہے بھائی کل پانچ زیرو ہاں پانچ زیرو کا ڈر ہے ہو جائے گا لیکن یہ تو پہلے بھائی سب دیکھ لو کیا کریں اس کا بو بی ایک بار پھر یہاں پہ نکام تو بو بی آج پھر آؤٹ ہو چکے جسٹ ون رنز پہ کیا ہی آؤٹ اور چوکا تو نہیں ہونے والا کافی بڑا گراؤن ہے یار ملتان کا بھائی صاحب گوڈ شاٹ فیلڈر ہے بھائی یہ اور اوپر سے یار کیا ہی بگز ہیں ابھی تا کرک 24 یہ بندہ ایک اور آؤٹ ہو چکے بھائی صاحب یہاں پہ باہر والی گیم کو بلہ لگا دیا اور ایک اور وکٹ ظلمی کوالی فائی نہیں کرے گا کرے گا برو یار کوئی تو دعا کرے بندہ ہم انڈیا سے ہے کیا تو یاس برو انڈیا سے ہے بشاور ظلمی کو سپورٹ کریں گوڈ شاٹ سرڈ مین پہ اور کیا ہی لولی شاٹ ہے یہ ہماری حالانکہ کافی فیوریٹ بڑا گراؤنڈ ہے یار ملتان کا ہو 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 ٹھیک ہے کافی سونگ ہوئی ہے شوٹ گین پیل دیا یہاں پہ چوکا گراؤنڈ کافی بڑا ہے چوکا آئے گا گیا یاس آئے گا اور آسف علی کی شارٹ آتے بھائی دوسری بول پہ پیل دیا چوکا ٹھیک ہے سپینر کو آپ نہیں کھیل پا رہے اگر فل ٹو سا دے گی تو آپ کی ٹائمنگ پوری ہے ایک بار پھر کیا ہی گیپ شارٹ امدہ برو اوپی آسف علی گریٹ ٹو فور وان سیکس ایک چوکا ایک پہلے چوکا لگا چکے دو چوکے لگا چکے ایک چکا بڑیا بیٹنگ آسف علی سے ایک سیکس پیکٹ کر سکتے ہیں یہ اچھی بیٹنگ گوڈ شارٹ کیا ہی گیپ کیا ہی لیٹ کٹ اور کیا ہی چوکا مل جائے گا یار بندے نے سپیڈ بہت لگائی تھی ایک بار پھر پیچھے ڈالے گا ایک بار پھر یہاں تھرڈ مین پہ اور سلپ نہیں ہے دوسرا چوکا کیڈ مور اگن شارٹ ہو رہے ہیں انڈیا کے ٹھیک پورے بھائی صاحب اس بار آؤٹ سائیڈ پہ کیا ہی کسمت کیڈ مور کی برو تین چوکے بیک ٹو بیک پاس فریدی یہاں پہ نہیں سمجھ رہے کہ 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 پہ چوکا اور اس بار سامنے کھیل دیا برو چوکا یا سکس نہیں چوکا یا ون بونس چوکا کیا بیٹنگ ایسی بیٹنگ چاہیے پشاور ظلمی کی برو پاور پلے گا بھائی میں نے سوچ کہ رنز یہاں پہ بنا لیں اور کیا ہی بیٹنگ ہے چار چوکے پاس ہے کرکٹ ٹونٹی فور یہ ابھی تک بھائی بہت بڑی گرافیس ہے تھوڑے بگز ہیں شاید ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہے ایک بار پھر اور شنگل بیٹنگ یہاں پہ دونوں ہارڈ ہیٹر ابھی کریس پہ مجود ہیں بڑ شا لونگ پہ بڑا چھکا اس بار آسف فلی کا بھائی یہ پہلا چکہ جو ملتان شیڑی میں کراؤڈ میں گیا برو کیا سکس مار ہے سیکن سکس ہے آسف فلی کا اس بار آگے بول اور کیا سلوٹ میں ڈالی ہے چھے رنس تو پیچ پہ سکس آئے گا کیا نئی بھائی ون باؤنس چوکا گوڈ بیٹنگ آسف فلی چھوٹ گئے لیکن ٹھیک ہے پل کیا سنگل آئے گا سکوئر پہ فیلڈر ہے سیونٹی تری ہو چک ہے سیونٹی فائی بول پہ ایک اور اچھا ہو گوڈ شاٹ اور فیلڈر ہے یہاں پہ تو وکٹ بھائی ساہ چوٹ چکے آسف علی ہو رہا تھے گوڈ پارٹنرشپ اور یہ بندہ آؤٹ ہو چکا تھرٹی فائی پہ لیکن پھر بھی اچھی بیٹنگ کر گیا ہے تو پاول آئے ہیں برو ٹھیک ہے گوڈ شاٹ کیا ہی بھائی ساہ فلک ہے ٹوک کی کو مل جائے گا تھری بھی مل سکتا تھا لیکن رننگ کافی سلو پل ٹاس جائے گی چار رنس کے لیے پاول کی ہارڈ ایٹر والی شاٹ ہے کیا آپ ٹائمنگ کی ہے اور یہ بندہ ہارڈ ایٹنگ پہ جب آت ہے نا تو بھائی پتلونے گلی ہو جاتی ہیں بولر کی 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 ہوتا ہے اور بھائی سہم کیا ہی سونگ ہوئی ہے کھیل دیا سامنے چھے رنس کے لیے کیا ہی شاٹ ہے برو کل سے آٹ بج سٹریم ہو کی شاٹ میڈ وکٹ پہ لیکن یہ کیچ ہے پرو پروپر ٹائمنگ نہیں ہے تو بھائی صاحب ایک اور وکٹ یہاں پہ کھیلی میں میڈ وکٹ کی اور تھا لیکن لونگ اون پہ کھیل یہاں پہ میڈ وکٹ پہ تھا یہ دیکھ لیں بھائی صاحب لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں آسف علی اور گوڈ شاٹ ٹھیک ہے فائن لیک پہ چوکا نہیں آئے گا برو یار کتنا بڑا گراؤنڈ ہے ملتان کا اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا پی ایس ایل میں تو بھائی چھوٹی بونٹری ہوتی ہے گوڈ شاٹ اور آسف علی آن فائر فائن لیک پہ تو یہ ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے آسف علی شوٹ پچ آئے اور آسف علی یہاں پہ فائر لگائے سٹریم کی کیا ہی شوٹ ہے برو اور اس پار شیئی ڈرائی چھکے کے بعد بھائی سٹرائک روٹیٹ کیا تو یسے ہمیں کرنا ہے لیکن ٹو یہاں پہ مل جائے گا یہ فیلٹر کہا تھا چائے پی رہا تھا کیا ٹھیک ہے فلک پہ شاٹ ہے لیکن گیب ہے سنگل یا ٹو ہی مل نی والا ہے ہو میس فیلڈنگ یہی بول رہا تھا کہ بگز ہیں یہاں پہ کرکٹ ٹوانٹی فور میں لاسٹ اپ ڈیٹ کی وجہ سے ابھی بگز ٹھیک نہیں ہو پائے لیکن ہمیں چوکا ملا تو ٹھیک ہے بگز ٹوٹی نائن ہو چکے سنگل پہلے کرتے ہیں اور آسف علی کی آہ پہ چل کرتے ہیں برو سنگل سنگل سے کی آسف علی کی 50 سکریم آف ڈی بھائی جو 50 آن 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 نہیں بھائی صاحب یہ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا ہی سونگ ہوئی بھائی گوڈ لیندھ بھائی میں نے سوچا بیک فوٹ پہ کھیلتی ہیں لیکن بھائی باؤنس یہاں نہیں ملا 50 پہ آؤٹ لیکن کیا ہی بیٹنگ تھی اور یہاں پہ آسف آؤٹ ہونا نہیں چاہیے تھے بھائی صاحب نمی حق چھکہ مارنے والے تھے لیکن بھول گئے تھے بھائی شاٹ موسلی اس وار اور میڈ وکٹ پہ کھیل ہے نو فیلڈر اور ون باؤنس چوکہ اتنے باؤنس کھائے ہیں لیکن چوکہ آیا اور بھائی صاحب سٹائل دیکھیں یہاں پہ موسلی گا فلک پہ چوکہ مارا بھائی اتنا بڑا گراؤنڈ ہے لاہور میں کھیلیں گے اگلا ہم نیچ 46 لائک ہوئے یار لائک کافی جگہ پہ رکھے ہوئے کروشل ٹائم ہے ریچوان پریس کونفرنس میں بہت غصہ ہے کھیل دیا سامنے لیکن یہ بندہ آؤٹ ہے لیکن بھائی ساب بولر نے نہیں پکڑا کیچ آؤٹ ہے یہ بندہ کیا فٹبول کھیل رہا تھا کیا اتنی دیر بعد پہنچ ہے یار اتنا ٹائم تھا بندے کے پاس لیکن بندہ بھائی آؤٹ بھتہ نہیں کیا کرنا جس نے جا کی جو جلدی تھی سلمان ارشاد اور سات وکٹ 123 پہ اور بھائی صاحب کیا ہی کٹ کی ہے موسلی نے کیلا تو میں بھائی دیپ فائن لیک پہ تھا لیکن کیا شاٹی کا ٹو آیا یہاں پہ جیسے بھی 42 چاہیے کیا بول ہے بھائی صاحب سلمان رشاد یہاں پہ نہیں سمجھ پائے پڑھ کے بول اندر آئی کون بول رہا تھا کھ خطرناک بول تھی پڑھ بول 126 پہ آؤٹ دو وکٹ چاہیے بھائی یہاں پہ سلمان ٹھیک ہے گوڈ شاٹ اور سنگل ٹھیک ہے کیا شوٹ ہے پروپر ٹائمنگ اور پروپر چوکہ موسلی اندہ گریڈ چوکہ اور بھائی ٹھیک ہے گوڈ شاٹ گیوالی شاٹ چوکہ تو نہیں ہے ٹو یہاں پہ مل جائے گا اور اگر یہ بتا دوں اگر ٹی ٹونٹی والا گرونڈ ہوتا برو اتنے چوکے ہمارے جانے تھے کہ کیا بتاؤں یار اتنا بڑا گراؤں یہ بندہ جو ہے مل جائے گا تھری بھی ہو جائے گا کر لیں بھائی ساہب یہ بندہ سلو ہے یار اتنا سلو دوڑ یہ دیکھیں اور بھائی ساہب ڈریک تھو تو یہ تو گیا تھا اگر ڈریک تھو تو یہ تو گیا تھا لیکن رزوان نے بھی تھوڑا سا لیٹ کی ہے یار ابھی کتنا بچہ ہے یہاں پہ سٹمپ کی کی شاٹ کیا کیا میچ دیا بھائی اس کو ہاتھ میں یہ دیکھ بھائی میں لیکن اس نے کیا ہٹ کھیلی ہے ری پلے میں دیکھ نا پڑے گا یہ دیکھ بھائی ساہب نیڈی یہاں پہ نیڈی کر گیا سنگل ڈبل کے ہمیں یہ کرنا ہوگا لاز وکٹ ہے بھائی ٹھیک ہے گوڈ شاٹ ٹھیک گوڈ شاٹ شاہب سنگل ٹو کی کول ہے ٹو کی کول ہے ٹو کی کول ہے لیکن یہ بندہ کافی سنگل ہی آئے گوڈ شاٹ اور سنگل رسکی تھا لیکن مکمل کیا بھائی صاحب اور آور تھو کا مل چوکہ لیکن ان کو میچ جتوانے کی جلدی تھی نہیں 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 ٹھیک ہے بھائی جیت چکے میچ جیت چکے یس یس ٹھیک ہے سلائیڈر کی ویڈیو ڈالو ڈالیں گے سلائیڈر کی ویڈیو اور میچ یہاں پہ جی چکے ہیں پہلا میچ پی ایس دوزہ چوبیس میں جیتے ہیں کیا ہی بیٹنگ رہی لیکن سب سے اہم بیٹنگ بھائی کیا بول رہتی کی پیٹنشپ کبال کی دیو پہلا میچ ہم جیتے اپنا اور اب یہاں پہ پوائنٹ ٹیبل کی اور چلتے ہیں پوائنٹ ٹیبل میں جانے سے پہلے ایک بار سکور کارڈ بھی نظر دراتے افتخار احمد کھیلے تھے بھائی افتخار مینیا یہاں پہ سیونٹی 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 تیب بہت بڑی بیٹنگ ان دونوں کی پارٹنرشپ جو لگیا سیونٹی پلس رنس کی مزہ آگیا آج کی میچ میں پشاور جلمی تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے کراچی کے نمبر ٹو پہ بھائی ملتان سلطان پہ پانچ نمبر پہ جیسے پی ایٹ میں تھا بھائی لاسٹ میں تھا تو ویسے بھی ریال میں بھی لاسٹ میں ہے